بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمَعِينَ معزز طلباء اکرام السلام علیکم دروس فی علم الاصول کی تدریس کے سلسلے میں آج دوسرا سبق آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آج کے سبق میں ہم آپ کو اپنے اسلوب تدریس سے آشنا کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارا اس کتاب کی تدریس میں کیا اسلوب ہوگا کیا میتھڈ ہوگا کیا طریقہ کار ہم اپنائیں گے اس کتاب کی تدریس کے لئے اور دوسرا آج کے سبق میں ہم کتاب کی کچھ خصوصیات سے آپ کو آشنا کریں گے کہ اس کتاب کا باقی کتابوں سے فرق کیا ہے اور کن خصوصیات کی حامل ہے یہ کتاب اور آخری نکتہ انتصاب کتاب کے مطالق ہے کہ شہید نے اس کتاب کو کس کے نام کیا اور کیوں کیا تو آئے چلتے ہیں اسلوب تدریس اسلوب تدریس میں سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ ہمارا اسلوب تدریس روایتی اور جدید انداز کے امتزاج پر قائم ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ روایتی انداز میں زیادہ تر کتاب اور عبارت کو ترجیح دی جاتی ہے اور جو جدید دانشگاہی یا جامعاتی نظام ہیں ان میں مرکزی خیالات اور نظریات کو اہمیت دی جاتی ہے ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کرنا ہے یعنی پہلے ہم مرکزی خیال پہ تمرکز کریں گے اور نظریات کو واضح کرنے کوشش کریں گے کہ یہ نظریہ جو اس کتاب میں پیش ہوا اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کہ اس میں اصلی نکتہ کونسا ہے اور اس سے نکلنے والے فری نکات کیا ہیں تو بس اس میں ہمارا تمرکز یہ رہے گا کہ ہم نے اصلی نکات اور فری نکات دونوں کو بیان کرنا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے مطن پر توجہ دیں گے اور مطن کو الہدہ سے توجہ کا مرکز بنائیں گے مطن بھی حل کریں گے تو اس میں ہمارا جو اسلوب تدریس ہے اس میں ہم مرکزی خیال کو بھی بیان کریں گے دیدگاہ یا نظریہ کو بیان کریں گے اور اس کے اردگرد جتنے بھی مسائل ہیں ان کا تذکرہ کریں گے لیکن ان پر اکتفاہ نہیں کریں گے مطن کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ مطن کو بھی حل کریں گے جس طرح کہتے ہیں نا واو بے واو انشاءاللہ مطن کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو درس ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا ہر درس تقریباً بیس منٹ کے قریب ہے یا پندرہ سے بیس منٹ ہے تو اس کے ہم دو حصے کریں گے پہلا حصہ چیدہ چیدہ نکات ہوں گے ہم ان کا بیان کریں گے کہ اس درس میں سے ہمیں کون سے نکات ملتے ہیں ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور پھر اگلا حصہ ہوگا عبارت کا ہم مطن کو حل کریں گے تطبیق مطن کریں گے اور حل عبارت کریں گے یعنی عبارت کو حل کریں گے اور بتائیں گے کہ مصنف کی ان جملات سے یا ان کلمات سے مراد کیا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی جانب ہم نے بتایا کہ ہمارا سبق آج کا جو سبق ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ ہم نے اسلوب تدریس کا بیان تھا وہ کر دیا اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ کتاب کی خصوصیات سے مطالق ہے تو کتاب کی خصوصیات کے حوالے سے سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب آموزشی اور درسی مطن ہے یہاں یہ بات مد نظر رہے ہیں کہ شہید جو مقدمہ بیان کرنے والے ہیں اس میں شہید نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے کتاب کی خصوصیات گنوائی ہیں ہم نے وہی سے کچھ اقتباس کر کے یہ خصوصیات مختصر طور پر ذکر کی ہیں اور آگے چل کے مقدمے کو جب ہم حل کریں گے تو اس میں بھی مزید ان کا تذکرہ آئے گا اس کتاب کی جو پہلی خصوصیات ہے وہ یہی ہے کہ یہ آموزشی اور درسی مطن ہے یعنی یہ نسابی کتاب ہے اس میں جو دیگر رائج کتابیں ہیں جیسے کہ مثلا رسائل ہے یا مثلا معالم فی الاصول ہے یا اس سے پہلے قوانین تھی تو یہ ساری جو کتابیں ہیں قوانین بعد کی ہے معالم پہلے کی ہے سب کے لسانی ہو گیا تو یہ ساری جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو لکھنے والوں نے متن درسی کے طور پر نہیں لکھا تھا لیکن شہید نے جو اپنی کتاب ہے یہ متن درسی کے طور پر لکھی ہے یہ پہلا فرق ہے اس کے کیا نقاط آگے سامنے آتے ہیں متن درسی کے ہم آگے چل کے ان کو مزید واضح کرتے جائیں گے کہ متن درسی ہونے کے کیا فوائد ہیں اور کن چیزوں کو پھر مد نظر رکھ کے لکھا گیا ہے جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ متن درسی ہے لہٰذا مخاطب مہور ہے مخاطب کا خیال رکھا گیا ہے آسان سے مشکل کا سفر ہے یعنی طلبہ جو پہلی ابتدائی سیڑھی پہ ہیں ان کے لئے حلق اولا ہے جو درمیانی سیڑھی پہ ہیں ان کے لئے حلق ثانیہ ہے اور جو آخری منزل پہ ہیں ان کے لئے حلق سالسہ ہے تو یہ آسان سے مشکل کا سفر ہے اور اس میں شہید نے اس کا خیال رکھا ہے کہ طلبہ کی ذہنیت کو مد نظر رکھ کے کتاب ترراہی کی جائے کتاب لکھی جائے اور تدوین کی جائے تیسری جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اطلاعات اور معلومات دیتے وقت مخاطب کی ذہنی سطح کا خیال رکھا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو شروع میں آیا ہے اسی کو آپ آخر والے جو اشکالات اور اعتراضات ہیں جو نظریات کی تفصیلات ہیں وہ ساری بتا دی جائیں نہیں شروع میں کچھ اطلاعات معلومات دے دی جاتی ہیں کچھ ابتدائی چیزیں دے دی جاتی ہیں اور پھر جب اگلی سطح پہ پہنچتا ہے تو اس کو مزید تھوڑا سا واضح کر کے بیان کیا جاتا ہے یا مزید اس میں گہرائی پیدا کی جاتی ہے تو اس میں جو اطلاعات ہیں جو انفرمیشنز ہیں جو استلاحات ہیں ان کو دیتے وقت ذہنی سطح کا خیار رکھا گیا ہے کہ طلبہ کس لیول کا ہے اس کے لیول کے مطابق اس میں معلومات دی گئی اگلی جو خصوصیت ہے وہ اس کتاب کی یہ ہے کہ اس میں جو عبارات ہیں جو متن ہے اس کا جو اسلوب نگارش ہے اس میں حوزے کی روایت کا خیال رکھا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو اسلوب نگارش ہیں اس میں دو طرح کی زبان ہے عربی میں خصوصاً اور باقی زبانوں میں بھی یہ ہے کہ ایک حوزوی سنتی کلاسک زبان ہے کلاسکل عربی ہے اور دوسری جدید عربی ہے جو دانشگاہی یا جامعاتی زبان ہے تو شہید نے کہا کہ میں کیونکہ حوزہ کے لئے لکھ رہا ہوں میں چونکہ اپنے روایتی مدارس کے لئے یہ کتاب لکھ رہا ہوں اس لئے اس میں میں زبان بھی استعمال کی ہے وہ روایتی زبان استعمال کی ہے حوزوی زبان استعمال کی ہے جو طلبہ کے لئے زیادہ آسان شمار ہوتی ہے اور طلبہ جلدی اس کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ارتباق برقرار کرنا رابطہ برقرار کرنا طالب علم کے لئے آسان ہوتا ہے اور اسے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب میں جدید سوالات اور جدید مباحث کو شامل کیا گیا ہے اور شہید کے جدید نظریات ہیں مثلا نظریہ حق تاہ شہید کا نظریہ ہے آگے چل کے ہم بیان کریں گے یہ حق تاہ کیا ہوتا ہے اس طرح کی جتنی مباحث ہیں شہید نے ذکر کی ہیں اور اس میں نئے آنے والے نئے شامل ہونے نظریات کا تذکرہ بھی باہث ہیں وہ بھی شامل ہیں بر خلاف قدیمی کتابوں کے جن کی مباحث قدیمی ہو گئی ہیں تو ظاہر ہے اس میں جدید جو سوالات اٹھتے ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تو یہ بھی ایک خصوصیات ہے تو ہم نے یہاں تک اس کتاب کے خصوصیات پڑھ لی اب آگے چلتے ہیں کہ شہید نے اس کتاب کو کس کے نام کیا ہے اس میں بڑا اہم نکتہ ہے کہ شہید نے اس کتاب کو کسی بڑے عالم یا اپنے مثلا آپ کہیں کہ کسی آئیڈیل شخصیت یا کسی بڑے شخصیت کے نام کرنے کے بجائے اس کتاب کو شاگرد کے نام کیا ہے یعنی شاگرد اور استاد کے درمیان اتنا ناتا تعلق ہے اور ان کے شاگرد اور استاد کا اتنا آپس میں گہرا رشتہ ہے جس کے تحت شہید نے اس کتاب کو اپنے شاگرد کے نام کیا وہ کون سے شاگرد ہیں آگے چل کے ہم اس کے جاننے کوشش کرتے ہیں شہید کے شاگرد سید عبدالغنی اردبیلی یہ معروف عالم دین احمد اردبیلی کے پوتے ہیں ان کا شمار آپ کے لایک شاگردوں میں ہوتا تھا اور ہوا یوں کہ شہید جب اس کتاب کو ختم کر رہے تھے تو انہیں اچانک سے خبر ملتی ہے کہ سید عبدالغنی اردبیلی اس دنیا سے چلے گئے تو وہ بڑے محضون ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں پریشان بھی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اس کتاب کو شہید ان کے نام کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا جو رابطہ ہے وہ بڑا قوی ہونا چاہیے وہ پدر اور پسری کا رابطہ ان کے درمیان ایک شفقت کا عزت کا اور احترام کا رشتہ ہے وہ برقرار رہتا ہے اور ایسے ہی شاگرد ہوتے ہیں جو اپنے استادوں کے لئے مایہ ناز ہوتے ہیں اور ایسے ہی اسادزہ ہیں جو اپنے شاگردوں کے لئے مایہ فخر ہوتے ہیں تو شہید یہاں پہ وہ عبارت جو شہید نے اللہ تعالیٰ سے توصل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے پروردگار میں تیری طرف متوسل ہوتا ہوں تجھے اپنا وسیلہ قرار دیتا ہوں اے وہ بہترین ذات جسے پکارنے والے پکارتے ہیں وَأَفْضَلَ مَنْ رَجَا حُرَاجِنْ اے وہ افضل ترین ذات جس کی امید کرنے والے امید لگائے رہتے ہیں دعا کیا ہے فرماتے ہیں کہ اَن تُو سِلَ ثَوَابَ ذَلِكَ حَدِيَةً مِّنِّ إِلَىٰ وَلَدِيَ الْبَار کہ اس کتاب کا ثواب یعنی اس کتاب کا جو انتصاب ہے یا اس کتاب شہید نے عنوان دیا ہے اہدا کا اس کتاب کا جو ثواب ہے وہ حدیعہ کر دے میری طرف سے إِلَىٰ وَلَدِيَ الْبَار میرے نیک بیٹے کی طرف وَإِبْنِ الْعَزِيز اور میرے عزیز فرزند کی طرف جو السید عبدالغنی الْأَرْدَبِيْلِي جو سید عبدالغنی الْأَرْدَبِيْلِي ہے الَّذِي فُجِعْتُ بِهِ وَأَنَا عَلَىٰ وَشَكِ الْاِنْتَحَائِ انتحائِ من کتابت ہا ذہِ الحلقات اچانک خبر ملنا فُجِعْتُو یعنی فاجعہ بھی کہتے ہیں فُجِعْتُ بِهِ یعنی اچانک خبر ملی وَأَنَا عَلَىٰ وَشَكِ الْاِنْتَحَائِ من کتابت ہا ذہِ الحلقات جب میں ان حلقات کو لکھنے کے اختتام پر پہنچ رہا تھا وَشَكِ یعنی قریب پہنچنا الْاِنْتَحَا یعنی اختتام قریب ہی تھا کہ یہ کتاب ختم ہو رہی تھی اور مجھے اچانک خبر ملی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں فَلَقَدْ كَانَ لَهُ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ الطَّاهِرَةُ اَدْدَوْرُ الْبَلِيغِ فِي حَثِّ عَلَىٰ كِتَابَتِهَا فرماتے ہیں کہ اس مرہوم کا اللہ تعالی اس کی روح کو پاکیزہ فرمائے اس مرہوم کا بہت بڑا کردار تھا اَدْدَوْرُ الْبَلِيغِ بہت بڑا کردار تھا فِي حَثِّ عَلَىٰ كِتَابَتِهَا کہ وہ مجھے اکساتے رہتے تھے کہ اس کتاب کو میں لکھوں اور پھر آگے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ وہ بیٹا ہے یہ وہ نیک فرزند ہے جو میرے لئے بھی اور اپنے باپ کے لئے بھی مثالا فریدا ایک فرید اور واحد مثال ہے ایک نمونہ ہے جو ایک بیٹے کا ولد المخلص ایک مخلص بیٹے کا نمونہ ہے ایک مخلص مثال ہے مخلص بیٹے ہونے کی مثال ہے الَّذِي لَا يَتَرَدَّدُ فِي الطَّاعَةِ وَالتَّوحِيَةِ وَالْفِدَا جس کے دل میں کوئی تردید نہیں آتی جو اپنے استاد کا کہنا ماننے میں قربانی دینے میں اور اپنے آپ کو عصار کرنے میں تو یہ شہید جو ہے وہ اپنے شاگرد کی خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ سید عبدالغنی الاردبیلی کے اندر کیا کیا خصوصیات پائی جاتی تھی اور آخر میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی انکریب ان کے ساتھ جا ملوں گا اور میرا انتظار تو لانی نہیں ہوگا فی مستقر رحمتک تیری رحمت کے سائے میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین تو یہ وہ اہدا تھا جو ہم نے حدیعہ اس کتاب کا پڑھ لیا انتصاب کتاب کو بھی پڑھ لیا اور خلاصہ اس طرز کا یہ ہے کہ آج ہم نے اسلوب تدریس کو پڑھا اور بتایا کہ اس تدریس کو ہم نے کیسے انجام دینا ہے اور ہم نے بتایا کہ ہم امتزاج کریں گے نئی روش کا بھی اور قدیمی روش کا بھی اور ہم نے بتایا اس کتاب کے خصوصیات کیا ہیں اس میں مخاطب کا خیال رکھا گیا ہے اس کتاب کے اندر اطلاع دیتے وقت طلبہ کا خیال رکھا گیا ہے اور اس کتاب میں اسحل سحل سے مشکل کا سفر ہے آسان سے مشکل کا سفر تیہ کیا گیا ہے اور اس کتاب کو شہید نے اپنے شاگرد کے نام کیا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ